السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور حج دوہزار تئیس کی تیاری میں مصروف ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام جائز حاجات کو تمام پریشانیوں کو آسان فرمائے حل فرمائے میرے دوستو کچھ ہمارے بزرگ کچھ ہمارے حاجی جو حج دوہزار تئیس میں جانا چاہتے ہیں وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان حال ہے کہ اکیس سو ریال تو نہیں ملیں گے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کتنے پیسے لے کر کے جانا چاہیے اور ہم انڈین روپیز کو انڈین پیسے کو کہاں کنورڈ کریں گے انہیں کیسے ہم ریال میں بدلیں گے کہاں بدلے جائیں گے یہ کافی مشکلے جو ہے سامنے آ رہی ہے اور اس بات کو لے کر کافی ہمارے بھائی بزرگ اور ہماری ماں بہنیں بھی پریشان حال ہیں اس لئے میں آپ کو وضاحت کر دوں آپ جو ہے ابھی انتظار بھی کریں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دے اور آپ کو اکیس سو ریال مل جائیں ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پرانی روایت اکیس سو ریال کی چلی آ رہی تھی اللہ تعالیٰ اسے جاری اور ساری رکھے اور بعد تک بھی جو ہے یہ چلتی رہے لیکن آپ جو ہے پریشان نہ ہوں اگر سرو بھی نہیں ہوتی ہے اور اکیس سو ریال آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ انڈین روپیز کو یہاں کی کرنسی کو آپ یہیں بدل لیں آپ جو ہے یہاں کسی سنار کے یہاں جائیں گے اور سر رافہ بازار میں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو بدل کر کے دے دے گا یا ایسی جو ہے کچھ دکانیں بھی ہوتی ہیں جہاں جو ہے چینج کی جاتے ہیں ائرپورٹ میں بھی چینج ہوتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم مکہ اور مدینے میں جا کر کے تبدیل کر لیں گے وہاں آپ کو جو ہے بہت مہنگے ملیں گے یعنی اس وقت جو ہے تقریباً ایک ریال بائیس روپے میں چل رہا ہے تو وہاں آپ کو پچیس سے تیس روپے دینے پڑیں گے ایک ریال خریدنے کے لئے اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ یہیں سے اپنے پیسے جو ہے چینج کر لیں اور پندرہ سو یا اکیس سو یا تین ہزار ریال آپ جو ہے اپنے پاس رکھ لیں جیسا جس کا موقع ہو لیکن کم سے کم وہ پندرہ سو ریال تو ضرور رکھے اکیس سو ریال کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن اگر کسی کا اتنا حساب نہیں ہے تو پندرہ سو ریال تو کم سے کم کر لیں اب یہ نہ سوچے کہ بھائی اتنے پیسوں کا ہم کیا کریں گے بھائی آپ کو جو ہے وہاں مدینے میں آٹھ دن آپ قیام کریں گے تو آپ کو کھانا ہوتل سے کھانا پڑے گا آپ کو وہاں کھوکنگ کرنے کی کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہوگی نہ آپ کو گیس ملے گا نہ رسوی ملے گی اور نہ ہی اجازت ہوگی اور اسی طرح سے آپ مکہ میں رہیں گے وہاں بھی آپ کو زیارتوں پہ جانا ہے تو آپ اپنے پیسے سے ہی زیارت کریں گے حج کمیٹی کی طرف سے آپ کو زیارت نہیں ہوگی حج کمیٹی کی طرف سے صرف آپ جو ہے اپنی بلڈنگ سے حرم تک جانے کے لیے آپ کو چوبیس گھنٹے بس ملے گی لیکن آپ زیارتوں پر جانا چاہیں گے جو مقدس مقامات ہیں اور جنہیں دیکھنا چاہیے وہاں آپ زیارتوں پر جائیں گے تو آپ کو اپنی گاڑی کرنی پڑے گی اور اس کے لیے بھی آپ کو مستقل پیسے کی ضرورت پڑے گی اور مکہ میں جا کر آپ جو ہے کھانا خود بنائیں گے تو وہاں بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی آپ وہاں سے خجور بھی لے کر گیائیں گے کچھ جو ہے سامان وغیرہ بھی خرید کر لائیں گے تو کافی پیسے کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کم سے کم پندرہ سو ریال یا اکیس سو ریال کا انتظام تو ضرور کر لیں زیادہ ہی لے کر کے شلے ایسا نہ ہو وہاں جا کر کے کچھ دکت پریشانی آئے لیکن وہاں اگر آپ کو کچھ پریشانی آ جائے خدا نہ خواستہ آپ کے ریال گم ہو جائے نکل جائے چوری ہو جائے تو میں آپ کو بتا دوں آپ جو ہے وہاں بھی حج کمیٹی کا آفیس ہوتا ہے مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی اس لئے آپ جو ہے فوراں پتا کر کے کسی سے بھی حج کی جو ہے حجوں کی خدمت کے لئے تین سو آدمیوں کے اوپر ایک جو ہے ذمہ دار مقرر ہوتا ہے خدمتگار یہ حجوں کی خدمت میں جاتے ہیں وہ کم سے کم تین سو آدمیوں کے اوپر ایک ذمہ دار ہوتا ہے آپ جو ہے اسے شکایت کریں وہ آپ کو لے کر کے حج کمیٹی جائے گا اور وہاں جا کر آپ جو ہے فارم بھریں گے تو آپ کو جو ہے وہاں سے تقریباً تیرہ سو یا چودہ سو ریال آپ کو ملیں گے اگر آپ کے ریال گم ہو گئے ایسا بھی ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہمارے ایک ساتھی تھے اور ان کے جو ہے پیسے گم ہو گئے پھر جو ہے میں خود انہیں حج کمیٹی لے کر کے گیا وہاں ریپورٹ درج کر آئی تو انہوں نے جو ہے میں تیرہ سو یا چودہ سو ریال تقریباً دیئے تو آپ گھبرائی نہیں اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ حج کمیٹی سے رجوع کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے ریال کو یہی سے چینج کر لیں گے ایسا نہ ہو وہاں جا کر آپ پریشان ہوں آپ کو وہاں جا کر وہاں کی بھاسہ سمجھ میں نہیں آئے گی وہاں آپ کہاں چینج کریں گے کہاں دکان ڈھونڈتے پھریں گے اس لئے آپ جو ہے کرنسی کو یہی چینج کر لیں اور کچھ بھائیوں نے سوالات کیے ہیں یہ بھائی السلام علیکم ڈاکٹر ڈاکٹر محمد رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے دعائے دی ہے جزاک اللہ انہوں نے کچھ سوال کیا تھا جس کا میں نے جواب دیا تھا تو انہوں نے دعائے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نئی اپ ڈیٹ جو آپ نے دی ہے یا اپنے بہت سیدی ہے جزاک اللہ اسی طرح سے یہ بھائی یہ ہماری بہن ہے شازیہ شاہ شازیہ شاز انہوں نے جو ہے سلام بیجا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے کہا ہے کہ حج فارم فل کیا سمیٹ نہیں ہو رہا ہے شازیہ بہن میں آپ کو بتا دوں آپ نے جب فارم فل کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی خانہ جو ہے رہ گیا ہو بھول سے کچھ چھٹ گیا ہو جس کی وجہ سے یہ فارم جو ہے فل نہیں ہو رہا ہے سمیٹ نہیں ہو رہا ہے آپ ایسا کریں بیک ہو جائیں اور بیک جا کر کے آپ جو ہے ایک ایک چیز کو جو ہے اچھی طرح سے چیک کر لیں ایسا نہ ہو کوئی چیز چھٹ رہی ہو کسی خانے میں اور اس وجہ سے وہ سمیٹ نہ ہو رہا ہو امید ہے کہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا سمیٹ ہو جائے گا اسی طرح سے یہ بھائی نے سوال کیا ہے بلقیس بھائی انہوں نے سوال کیا ہے کیا حج کمیٹی سے ایک بار ہی حج کر سکتے ہیں جی ہاں بھائی حج کمیٹی سے صرف آپ ایک ہی بار جو ہے حج کر سکتے ہیں دوبارہ سے حج نہیں کر سکتے ہاں آپ ٹور سے جا سکتے ہیں آپ جو ہے اپنی جو ہے پرائیویٹ فلائٹ سے جا سکتے ہیں حج کمیٹی سے دوبارہ نہیں جا سکتے اور یہ بھائی ہے انہوں نے کہا کہ میرے عزیز برادر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں نے حج فارم جو ہے بارہ دو دوہزار تئیس کو بھرا تھا آج تیرہ دن گزر گئے ہیں پر کور نمبر نہیں آیا ہے میں بہت فکر میں ہوں میرے بھائی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ ایک سے دو دن کے اندر آپ کا کور نمبر آ جائے گا آپ جو ہے پریشان نہ ہو کور نمبر کیا جو ہے جو ڈیٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہے انشاءاللہ آپ کا کور نمبر کل نہیں تو پرسو ضرور آ جائے گا اور اسی طرح سے ناظر حسین ہے انہوں نے جو ہے دعاو کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو حج دوہزار تئیس کے لئے قبول فرمائے اسی طرح سے سمیدین ملک صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا ہے بھائی جان السلام علیکم میں بشرا ملک زفر پر شاملی سے میرا ابو جی اور امی نے حج کا فارم بھرا ہے اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جانا آسان فرمائے تمام مشکلوں کو دور فرمائے آسم اختر انساری انہوں نے سوال کیا ہے ہماری امی کو ویکسین کا دونوں ڈوز لگ گئی ہے لیکن دونوں ڈوز اون لائن شو نہیں کر رہی ہے میرے بھائی آسم اختر انساری آپ جو ہے جس سے آپ نے ویکسین لگوائی ہے آپ ایک بار اس سے جا کر ملے سمپرک کریں کہ بھائی میری دونوں ڈوز شو نہیں ہو رہی ہے آپ ان سے ملیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا آپ جو ہے گورنمنٹ ہسپیٹل میں جائیں آپ وہاں جا کر بھی معلومات کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا تو ہمارے جتنے بھی سسکرائی برز ہیں اور جتنے بھی ہماری فیملی ممبر ہیں اور جو حج دوہزار تیس میں جانے والے ہیں تیاریوں میں مصروف ہیں اور جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے میں ان سب کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کا حج دوہزار تیس میں جانا آسان فرمائے اور آپ کے صدقے میں مجھ جیسے گناہگار کو بھی جو ہے اپنے گھر کی حاضری کے لئے قبول فرمائے اگر آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومیٹ میں آپ جو ہے سوال پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اور اگر آپ نے ابھی تک راہ تربیت چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سسکرائب کر لیں اور بیل آئین کن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے آئیے چلتے ہیں موسیقی موسیقی